بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس ایس لیکچر نمبر فرسٹ فرام چیپٹر نمبر سیکنڈ مایکرو آرگنزم کلاس فائیو سائنس تو بیٹا اس پہلے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے کہ مایکرو آرگنزم ہیں کیا پھر ہم دیکھیں گے کہ مایکرو آرگنزم کو دیکھنے کے لیے ہم کون سا انسٹومنٹ یوز کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ انسٹومنٹ اگر ہم نے گھر پہ ریڈی کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ ایک لیکچر سیریز جو کہ جنرل سائنس پہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی وہ ایک بہترین لیکچر سیریز ہے پہلا چپٹر ہم آلریڈی کبر کر چکے ہیں اور آپ اس پہلے چپٹر کے جو لنکس ہیں اس لیکچرز کے جو لنکس ہوں گے وہ آپ ڈسکرپشنز میں بڑا چیک کریں گے وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور لیکچرز کو آپ اپنے فیلوز کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں گے تاکہ سب ہی کو بینیفٹ مل سکے چلیے بٹا دیکھیں بٹا پہلے تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لفظ مایکرو آرگنیزم جو ہے وہ کیا ہے اور ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں تھوڑی چرچا بھی کریں گے کیونکہ نی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی امارت اتنی ہی تگری بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو مایکرو آرگنیزم دیکھیں لفظ دو ہیں ایک ہے مایکرو اور دوسرا بٹا لفظ کون سے ہے آرگنیزم مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال آرگنیزم کا مطلب ہوتا ہے جاندار جب ہم اپنے انوائرمنٹ میں محول میں پائی جانے والے ان جانداروں کیا سٹڈی کریں گے جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو نام دیں گے مایکرو آرگنیزم دیکھئے آپ کو پہلے نظر آ رہے ہیں یہ مایکرو آرگنیزم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بٹا ہمیں بیکٹیریاز وائرسز اور مٹی کے جو ذراعت ہیں وہ ہوا کے اندر نظر نہیں آ رہے ہمیں لگ رہا ہے کہ جس روم کے اندر میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں جس سٹوڈیو میں کھڑا ہو کے یا جہاں پہ بیٹھ کے آپ جس روم میں بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بالکل کلین ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کے ڈیس پارٹیکلز نہیں ہیں یہیں پہ ہم غلط ہیں کیونکہ بچے جو ہوا ہے جو انوائرمنٹ ہے ہمارا اس میں بہت سارے مٹی کے ذراعت ہوتے ہیں اس کا ایک ثبوت آپ کو دے سکتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ آپ ایک کمرے کو بند کر دیجئے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا ہول چھوڑ دیجئے یعنی کہ کمرے کو آپ بند کر دیں گے مکمل طور پر تو اس میں اندھیرہ ہو جائے گا اس میں ایک چھوٹا سا سراغ چھوڑ دیجئے جب آپ وہ سراغ چھوڑیں گے تو جو سورج کی روشنی ہے وہ سراغ میں سے اس کمرے میں آئے تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے کہ وہ اس کمرے میں جو روشنی آ رہی ہے اس روشنی میں آپ کو بہت سارے مٹی کے ذراعت دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ابھی نظر آ رہے ہیں ابھی بھی کم نظر آ رہے ہیں اب مائکرو آرگنیزمز ان آرگنیزمز کو کہیں گے جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو میں انٹروڈکشن میں کیا بولوں گا بٹا لفظ پہلا ہے مائکرو مائکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال مائکرو کا مطلب کیا ہوگا سمال تو یعنی کہ آرگنیزم جاندار جب ہم سمال آرگنیزم کی بات کرتے ہیں سمال آرگنیزم لیکن شرط کیا ہے ڈائٹ جو کہ کین آٹ کین آٹ بی سین وید ہیومن نیکڈ آئی وید ہیومن نیکڈ آئی اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو آپ نام دیں گے مائکرو آرگنیزم کا نام دیں گے پھر ہم مائکرو آرگنیزم کو دیکھتے کیسے ہیں مائکرو آرگنیزم کو دیکھنے کے لیے ہم ایک سپیشل انسٹرومنٹ بناتے ہیں یوز کرتے ہیں اس پیشل انسٹرومنٹ کا نام ہوتا ہے مائکرو سکوپ مائکرو سکوپ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنے کہ جو سمال آرگنیزم کو دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب یہ کرتی گیا حاصل میں دیکھیں یہ ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا بلاک آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا اریجنل سائز جو ہے یہ ہے اگر میں اس کو مائکرو سکوپ کے نیچے دیکھوں تو آپ اس مائکرو سکوپ کے نیچے اس کا جو اریجنل سائز ہے اس اریجنل سائز سے بٹا دیکھیں اس کو کتنا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو مائکرو سکوپ ایک ایسی ڈوائس ہے ایک ایسے انسٹرومنٹ ہے جو کسی بھی اوبجیکٹ کا جو میس ہے اس کو اس کے اریجنل میس سے کیا کر کے دکھاتا ہے ہمیں بڑا کر کے دکھاتا ہے تو ہم اس کو کیا رہنے دیں گے مائکرو سکوپ اس کو نام دیں گے اور مایکروسکوپ کا جو استعمال ہوگا اس کو نام دیں گے کا نام دیں گے جیسا کہ یعنی کہ مایکروسکوپ کو جو استعمال کرے گا مایکروسکوپ کو استعمال کرنے کا میتھڈ کیا کہلاتا ہے مایکروسکوپ کی مطلق آپ کو تھوڑی سیکھوٹی سے سٹوڑی سنواتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے مایکروسکوپ جو کہی جاتی ہے نا کہ وہ زکریاس جانسن نے ڈسکور کی تھی لیکن بھٹا اگر ہم اریجنل میں دیکھیں نا تو اریجنل میں زکریاس جانسن نے مایکروسکوپ ڈسکور نہیں کی آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں آپ کو مان لیجیے ایک ہزار کا نوٹ مل گیا اب آپ چھوٹے ہو ابھی آپ نے وہ ایک ہزار کا نوٹ کسی بڑے کو دکھایا تو وہ بڑے نے کہا کہ کوئی نہیں یہ ہزار کا نوٹ ہے یا پھر اس نے آپ کو ڈان ڈپٹ کے اس نے سائیڈ پہ کر دیا اب آپ چھوٹے ہو آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے وہ واپس لے سکو تو آپ کو خموش رہنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے اب ایک مایکروسکوپ جو ہے وہ ایک بچے نے ڈسکور کیا تھا اب وہ بچہ ایک تھا ایک آپ کہہ لیجیے جو کہ مچھلیاں پکڑتا مچھیرا تھا وہ روزانہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے تلاب کے کنارے پہ جاتا اور وہاں پہ وہ نٹ پھینکتا اور مچھلیاں پکڑ لیتا ایک دن ایک گھٹنا اس کے ساتھ ہوئی اب وہ گھٹنا آپ کو سناتے ہیں وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا وہ تلاب کے کنارے پہ گیا اس نے جال پھینکا اس کے اندر تو اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ مچھلیاں جب آئیں گے تو میں اس کو کھینچ لیوں گا بعد میں جال کو باہر نکال لوں گا اب اس نے کنارے پہ نا ایک سفید آپ کہہ لیجئے کہ اس نے چیشے کے ٹکڑے ہوئے ٹکڑے کچھ دیکھے اس نے مزے کے اندر اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس میں سے اس تلاب کے پانی میں دیکھنا شروع کر دیا جب اس نے تلاب کے پانی میں دیکھنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر بہت ساری چیزیں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں بڑی سپیڈ سے موف کر رہی ہیں اب اس کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا ہے کیونکہ وہ مچھلیاں تو تھیں نہیں اس نے دوبارہ سے وہ اس کو ہٹا کے دیکھتا کچھ نظر نہیں آتا اس کو آگے کر کے دیکھتا تو اس کو نظر آتا اب اس نے کہ کیا اس نے اپنی یہ جو ریسرچ تھی کہ مجھے یہ شیشہ ملا شیشہ میں میں نے یہ چیز دیکھیں اس نے یہ چیز جو تھی نا اپنی ریسرچ اس نے کام بھیجی روائل سوسائٹی آف لندن یعنی کہ لندن میں بھیجی جو چیزیں پبلش کرتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ مان لیجئے کل کو آپ کو نینڈ ڈسکوری کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنی پبلشنگ کروانی ہے تو آپ کو اپنی جو ڈسکوری ہے ریسرچ ہے وہ وہاں پہ بھیجنے پڑے گے اب وہ بچے نے بھیجی اب بچہ تھا ہزاری سے بات ہے لوگوں نے کہہ کیا اب وہاں بھی بیٹھا تھا زکریاس جانسن اس نے اس بچے کی ریپورٹ کو پڑھا پہلی بات تو بہت سارے سائنٹس نے اس کی ریپورٹ کو دیکھا نہیں کہ یہ تو فضول ہے ایک انپڑ بچے نے بھیج دیا جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک بندے نے اس کی ریپورٹ کو سریسلی لیا اور اس نے وہی جو ایکسپیرمنٹ اس بچے نے بتایا تھا اس کو ریپیٹ کیا اور اس نے فائنلی وہ جو اوبجیکٹ تھا وہ جو شیشہ تھا آپ کہہ لیجئے اس نے اس کو کیا نام دے دیا اس نے اس کو نام دے دیا مائیکروسکوپ کا اس طرح سے پہلے جو مائیکروسکوپ ہے سمپل مائیکروسکوپ ہے وہ اس طرح سے بن گئی اب گھر میں آپ مائیکروسکوپ کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں یا آپ کو سکول میں کیسے بنانا ہے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو ایک گلاس لے لینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک پلاسٹک کا گلاس لے لینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرنکس ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں آپ کو اس طرح سے ایک گلاس لے گیا شیشے کا یعنی کہ پلاسٹک کا کلیئر ہونا چاہیے پھر ہم کیا کریں گے ایک اس کے اوپر اس کو اس کو کور کرنے کے لیے بھی ایک پلاسٹک کا ہونا چاہیے اس طرح سے لے لیجئے ساتھ میں ربر بینڈ لے لیجئے تو میں نے ایک گلاس لے لیا پلاسٹک کا اس کے اوپر کور کرنے کے لیے پلاسٹک کا ایک لیڈ لے لیا پھر میں نے اس کو کور کرنے کے لیے یہاں سے میں نے اس کو کس کے مددر سے کور کر دیا میں نے اس کو جو کہہ لیجئے مان لیجئے کہ جو rib ہے یعنی کہ اس سے میں نے کیا کر دیا اس کو اوپر سے cover کر دیا تاکہ وہ ہلے نہیں اب کیا کروں گا میں اس کا جو پیاندہ ہوگا جو base ہوگا بیٹا یہ base والا region اس کے base والے region میں میں بناؤں گا ایک سراغ ٹھیک ہے پھر میں نے لیا ایک object پھر میں نے کیا لیا ایک object اب وہ جو object ہے وہ object میں یہاں سے اس کے اندر پھیج دوں گا اب object میں نے یہاں پہ اندر پھیج دیا اب یہاں سے اوپر والی side پر یہ جو وہ اوپر والا جو cover کیا ہوگا نا وہاں پہ میں رکھوں گا پانی کا ایک قطرہ water drop کیا رکھوں گا water یعنی کہ ایس ٹو او water کس کو کہتے ہیں ایس ٹو او تو water کا ایک drop رکھوں گا اور water کے ایک drop میں سے میں اس object کے size کو دیکھنے کی کوشش کروں گا جب میں water کے drop میں سے اس object کے size کو دیکھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے وہ object جو ہے وہ بڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا جب وہ object مجھے بڑا نظر آنا شروع ہو جائے تو داری سی بات ہے ہم نے کہا کہ microscope ایک ایسا instrument ہے جو کسی بھی object کو size کو کہ کرتا ہے بڑا کر کے دیکھاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کہا increase size of object object کے size کو کہ کرتا ہے بڑا کر کے دیکھاتا ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے اس کو آپ نام دیں گے microscope کا تو اس طرح سے بیٹا یہ microscope جو ہے وہ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں micro organisms کو دیکھنے کے لیے اب micro organism کا جو chapter ہے بیٹا یہ آپ کی book میں add کیوں کیا گیا micro organism کا chapter آپ کی book میں اس لیے add کیا گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ crucial ہے بچوں کو کروانا بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ارد گرد بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جو کی نمبر میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں اور ان سے بچنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری باڈی میں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو situation گزری ہے کیا کسی نے کرونا وائرس کو دیکھا ہم نے دیکھا کیا کسی نے دیکھا تم میں سے کرونا وائرس جا رہا ہے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے ہم نے اس سے دور جانا ہے ایسا نہیں ہوا کبھی ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں بیماری تو کاز کر رہا ہے نا تو اس لیے یہ اس کو understand کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو disease ہیں ان کو سمجھنا ان کے اوپر قابو پانا ان سب کو understand کرنے کے لیے micro organism کے جو سمجھ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے so that is about the first lecture and the introduction of the micro organism اور بیٹا اگر لیکچر میں کسی بھی قسم کی کوئی problem کوئی question ہوگا تو comment section میں لازمی پوچھئے گا clear ہے okay بیٹا stay connected and Allah حافظ